اسلام علیکم کہ وہ اپنے چینل پر آ کر اپنی فیلنگز اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کرے وہ کیا سوچتی ہے یہ زیادہ بیٹر ہے اور بلکل صحیح کیا جو بھی کچھ ان کے ذہن میں تھا وہ اپنے چینل پر آ کر انہوں نے پول دیا اچھا یہاں پر میں کمنٹس پڑھ رہی تھی تھوڑا سا میں ستارہ کے جو کمنٹس ہیں ان پر بھی بات کروں گی لیکن پہلے ایک چیز آپ کے سامنے میں یہاں کلیئر کر دوں کہ ستارہ نے اس ویڈیو میں جو چیزیں بولی ہیں نا جو بھی ایک اپنے ایموشنز کو جو لاسٹ ون ایئر ان کے ساتھ ہوا تھا اور اس بیچ وہ جس ٹراما سے گزری تھی وہ ایک سے دو بار پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں بول چکی اور ان تینوں چیزوں کے اندر ایک کہتے ہیں نا جملے کا بھی انتر نہیں ہے یعنی اگر یہ چیز اسکرپٹڈ ہوتی یا پلانٹڈ ہوتی یا ستارہ کی یہ ساری چیزیں ریال نہ ہوتی تو کہیں نہ کہیں باتوں میں جھول ضرور آتا تو یہ ایک بہت کلیئر انڈیکیشن ہے ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں کہ ستارہ جو ہے وہ بلکل فٹ اینڈ فائن تھی اور اس نے اب تو یہ جو ہے ان تمام تر لوگوں کے لئے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے ستارہ وہ آ کر جھوٹ بولتی ہیں یا یہاں پر لوگوں کو ایک طرح سے ایموشنلی ٹرپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کیونکہ اگر چیزوں میں تھوڑا بہت بھی انتہ روتا نا جو ایموشنز انہوں نے شیئر کیے یہاں پر آ کر تو بات سمجھ میں آتی لیکن یہ میرے خیال میں ستارہ نے دوسری سے تیسری بار آ کر سیم چیزیں کہیں ہیں تو اس چیز کو انڈرسٹین کرنے کی کوشش کیجئے گا تو میں یہاں ستارہ کے کمنٹس پڑھ رہی تھی ایک کمنٹ تھا کہ روزانہ تم روتی صورت لے کر آ جاتی ہو تو میں بڑی پریشانتی کہ ستارہ تو اپنے ویڈیوز کے اندر روتے دھوتے آتی نہیں ہے وہ فٹ فائن ریلیکس اور ہنستی مسکراتی آتی ہے اور جو آسمان والا چینل ہے اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کرتی ہے تو ان محترمہ کو کیسے لگا کہ جو ستارہ ہے وہ روز روتی دھوتی آ جاتی ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیں ایک سال تک کسی کو بھی اتنا برا بھلا کہا جائے گا کوئی بھی ایک عام انسانوں عورت ہو یا مرد تو کیا وہ اپنا جو ایموشن ہے اس کو شیئر کرنے کا حق نہیں ہے بہت سے لوگ تو بہت زیادہ اگریسیو ہو جاتے ہیں میں حیران ہو کہ ستارہ نے ابھی بھی کامنٹ کمپوز رکھا ہوا ہے خود کو اور ویڈیو سے ظاہر ہے اس نے کہا کہ میں کسی کی بھی بری حالت دیکھ کر یہ نہیں کہتی کہ اس کے ساتھ اچھا ہوا جبکہ یہ بہت ریار ہے مطلب ہم لوگ یہی کہتے ہیں اس نے ہمیں ستایا تو اس کے ساتھ ایسا ہو گیا یہ ایک ہیومن نیچر ہے لیکن میں بڑی حیران ہوئی ستارہ کی بات سن کر اچھا جی ایک اور کمینٹ تھا وہ فرما رہی تھی کہ اتنے ٹراما میں اتنی تکلیف میں بھی تم جو ہو اپنے شہر کو تم نے برا بھلا کہنا نہیں چھوڑا حالانکہ اس نے تمہارا ساتھ دیا تمہیں سوچ رہی تھی کہ اس پوری ویڈیو میں کہاں شہر کو برا بھلا کہا ہے یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اگر خدا نہ کرے باپ الگ ہو جائے اور بچے ماں کے پاس ہوں یا باپ کو کچھ ہو جائے یا باپ اس دنیا میں نہ رہے تو ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو سنبھال لیتی ہے لیکن اگر ماں کو کچھ ہو جائے تو بہت ریار ہے اور بہت ایک کہنا چاہیے انیوجول ہے ایسا کہ ہم نے بہت ہی کم اگزیمپلز دیکھی ہیں کہ جو باپ ہے وہ بچوں کی رسپونسیبیلٹی فلی ادا کر سکے تو یہ تو ایک فیکٹ ہے اس فیکٹ کو اگر ستارہ نے اپنے ویڈیو میں آ کر بیان کیا ہے اور یہ نہیں کہا کہ اس کے شوہر ایسا ہی کریں گے انہوں نے کہا کہ میبھی ایسا ہو سکتا ہے ظاہر سی بات ہے انسان موو وان کر جاتا ہے کب تک کسی کو لے کر روتا ہے تو اس میں شوہر کی برائی کہاں سے آگئی مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی باقی یہی کہوں گی ستارہ کہ ستارہ جو ہے اس کی کچھ وائس کالز ہیں جیسے کہ آپ نے کل آ کے کہا کہ آپ کے بارے میں جو بھی بلیم لگایا گیا تھا کہ آ کر مجھ پر ویڈیو بناو میری سپورٹ میں ویڈیو بناو تو اس کے حوالے سے ستارہ نے کہا ہے کہ اب بچا کیا ہے جو تم لوگ لاؤ گے تو جو بھی کچھ ہے لے آؤ کوئی فرق نہیں پڑتا اب جو یہاں پر ستارہ کی ہیٹرز ہیں وہ اس چیز کو مدہ بنائیں گے کہ ستارہ کہہ رہی ہے کہ تم لے کر آؤ اس لئے ہم لے کر آ رہے ہیں تو عقل کی اندھو وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لائیں اور لگائیں اس نے کہا آپ مجھے تل تل کر کے مارنا کیوں چاہتے ہیں آپ ہر پل ہر دم یہاں پر میرے ورک پلیس پر مجھے حراس کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ ایک میسج کنبے کرنے کی کوشش کی ہے عقل والوں کے لئے اشارہ کافی ہے سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے باقی اللہ ہم سب کے لئے آفیت فرمائے خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ